بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان نے ساری دنیا کے سامنے بتایا کہ اصل میں پلان کیا تھا پلان یہ تھا کہ مجھے گرفتار کرنا تھا گرفتار کرتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے مچ دیل لے کر جانا تھا بلوچستان میں پلان تھا اسلام آباد لیکن لے کر مجھے انہوں نے بلوچستان جانا تھا اور بلوچستان لے جا کر فوری طور پر جیسے اسلام آباد جانا تھا اور پانچ دس ایف آئی آر فوری طور پر لیا نہیں تھی یہ 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 جگہ پر جو انہوں نے پہلے سے کٹ کے رکھی ہے یہ عمران خان کی ایف آئی آرہ لہٰذا اس میں زمانت نہیں ہو سکتی اب عمران خان کو انہوں نے نامعلوم جگہ منتقل کرنا تھا جو عمران خان نے کوٹ ورڈز میں بات آج کی ہے آج حقیقت ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ وہ بڑی خطرناک باتیں انہوں نے کہا ان کا پلان یہ تھا کہ جو انہوں نے آزم سواتی کے ساتھ کیا جو انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا وہ ہی انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا دیکھیں دو چیزیں آپ سمجھئے یہاں پر شہباز گل اور آزم سواتی کے ساتھ جو میڈیا پر ہوا اور دکھایا کیا ہے وہ ٹونٹی فائف پرسنٹ ہے دیکھیں جب شہباز گل کو ننگا کیا تھا مار رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ بتانا عمران خان کو جا کر کہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا کریں گے اسی طرح پلان کیا تھا پلان یہ تھا کہ عمران خان کے کپڑے اتارنے تھے ویڈیو اس کی بنانی تھی دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں آپ جو مرضی کہہ لیں کہ جی وہ بڑا بہادر ہے وہ ستر سال کا وہ فٹ ہے وہ ایکسرسائز کرتا فلانا یہ جب سے عمران خان کی ٹانگ کو حملہ ہوا ہے وہ کیا ایکسرسائز کرتا ہے ریزسٹنس تو کم ہوتی ہے آپ جتنا مرضی کہہ لیں ستر ہی کتر سال کا بندہ آپ جو مرضی کہہ لیں جب آپ اس کو ٹورچر کرنا تھا آپ نے اس کو کرنٹ لگانا تھا اس کی ویڈیو بنانی تھی انہوں نے پلان ہی کیا تو اس کو مارنا تھا اور مار کر وہاں پر ایک مائک لگا ہونا تھا اور مائک سے چیخیں کوئی اور سن رہا تھا سننی تھی کسی نے جس طرح آزم سواتی کی چیخیں کوئی اور سن رہا تھا اور جب آزم سواتی چیختا تھا اس کی چیخیں کوئی اور بیٹھا سن رہا تھا اسی طرح شہباز گل انہوں نے پلان یہ کیا تھا جو اصل میں عمران خان کو وقتاً فا وقتاً میسیج آتے رہتے ہیں اور شباز گل کو جب چھوڑا تو کہا جا کر بتانا عمران خان کو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ہوا یعنی مثال کے دور پر یہ جو بار بار جو ہوتا ہے تشدد فلانا اپنے چیز دیکھی ہے شباز گل نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں اصل جو چیزیں وہ تھی پرائیوٹ پارٹس جو پرائیوٹ پارٹس ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جعوید علی کی اینٹے بان دی آپ اندازہ کیجئے ذرا کہ آپ کے نازک ازا کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ کرنا تھا کہ اس کو پکڑ کر اس کو ننگا یعنی کر کے اس کی ویڈیوز بنانی تھی ویڈیوز بنا کے اس کو مارنا تھا اس کی اتنی چیخیں نکلوانی تھی آپ جتنا مرضی کہا کہ عمران خان بہت دور ہے آفٹرال جب آپ کسی کو مارے ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے درد سے کراہے کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ درد سے نہ کراہے اب عمران خان کو گولیاں لگی تھی وہ چپتے یہ وہ لیکن آفٹرال جب وہ کرتے تھے تو تھوڑی سی عباس نکلتی تھی ٹانگ ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں اس صورت حال میں وہ چیخیں ریکارڈ کرنی تھیں عمران خان کی اور پھر کسی شخص کی بات کروانی تھی عمران خان سے جی ہاں اب وہ کس شخص کی بات کروانی تھی یہ عمران خان کبھی بتائیں گے تو پتا چلے گا وہ شخص کی بات کروانی تھی عمران خان سے اور اس نے بڑا عمران کا کہنا تھا کہ اب تمہیں سمجھ آگی یہ تمہاری اوقات ہیں اس کی ویڈیوز وہ چیخوں کا سما اس کو آڈیوز ہر طرح کی اس کی بنا کر پھر پی ٹی اے کے جو باقی قیادت ہے جن کو پارٹی سے الگ کروانا تھا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ تمام کے تمام لوگوں کو پارٹی سے الگ کروانا تھا انہیں کہنا تھا یہ دیکھو یہ تمہارے چیرمین کا ہم نے یہ حشر کی ہے تو تمہارا اس سے برا کریں گے اب اس کو تصویر دکھانی تھی ان کو آڈیوز سنوانی تھی اس کو چیخیں سنوانی تھی ویڈیوز دکھانی تھی اور اس کے بعد اس سے پارٹی سے الگ انہیں کہنا تھا چیز میں جا رہا ہوں اور فلانا یاد اس کو کوئی اور پارٹی جوائن کروانی تو اس کو الگ کر دینا تھا اور کہنا تھا تم الیکشن ہی لڑو گئے بہت ساری ایسی صورت ہے یہ آپ لوگ یہ شاید یہ سمجھے جو لوگ بے وکوف کہہ رہے تھے نا عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے اور وہ بھی شاید عمران خان بے وکوفی بن گیا جس نے کہا اس کو پتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ منٹلی طور پر تیار ہو جگا تھا کہ دیکھی جائے گی لیکن ایک بات ان لوگوں کو کسی کو نہیں بتاتی وہ تھا ایک پلان بی کہ عمران خان اگر گرفتار ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ امیجیٹ یہ چیز تھی کہ اسی وقت جیسے عمران خان کو گرفتار کر کے لے جانا تھا تو دو چیزیں یہاں پر ہونی تھی پلان ایک بنا ہوا تھا کہ اس کو زمان پاک سے ہیلیکوپٹر میں اڑا کر لے تھے اگر ایسے صورتحال ہوتی تو ایک تو یہ ناممکن تھا ظاہر سے بات ہیلیکوپٹر نے کہنا کہی تو لینڈنگ کرنی ہے آپ نے اس کو راستے سے لے کر جانا یہاں تک صورتحال پی ٹی این دو پلان بنائے تھے ایک یہ تھا کہ اگر کسی بھی وجہ سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات ہوتی ہے تو اندر جو لوگ ہیں وہ لڑیں گے آخری دم تک اور اس کے بعد پورے پاکستان سے لوگوں کہیں گے تھی یہ عمران خان کو گاڑی میں بیٹھنے نہیں دینا اور بہت سارے معاملہ لڑائی وہاں پر ہو جائے گی ان کیس وہ گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو وہاں سے نکل کر ایک ایسی جگہ تک پہنچانا تھا دو راستے سے یا تو وہ گاڑی سے عمران خان کو لے کر جائیں بڑا ناممکن سی بات تھی دھکے دے کر کیونکہ پلان یہ تھا کہ عمران خان کو جب گرفتار کرنا ہے تو اس کو پیچھے تھاپے مارنے یعنی اس اس کو دھکے دینے ہے یہ اور اس میں یہ مناظر ریکارڈ کرنے ہے یعنی اس وقت کوئی نہ کوئی وہاں پر پولیس والا وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بتانیں گے کہ تاکہ سب کو ہم عبرت تاک بتا سکے خاص ہو پر ان کے پارٹی کے لوگوں کہ دیکھو تمہارے چیئر مین کو اپنے کیسے مارا اس کے بعد جب لے کر جانا تھا تو مال روڈ کی یا کسی سائٹ سے پھر اس کو ہیلیکاپٹر پر آگے لے کر جانا تھا اور وہاں پر بیٹی آئی کا ایک پلان بنا ہوا تھا کہ ایک تو لے جانے نہیں دینا اور اگر ایسی صورت یارہ تو ان کو آگے نکلنے نہیں دینا لاہور کروس نہیں کرنے دینا ہے کسی جگہ پر وہ ایک لڑائی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ گرفتار کر کے لے جاتا تو بڑا خطرناک ایک پلان تھا بیٹی آئی کا بیسے ان کے تھے توڑ پڑ یعنی وہ اس میں پھر فری ہینڈ لوگ ہیں عمران خان کی وہ ویڈیوز کچھ ایک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ عمران خان کی وہ والی ویڈیوز ہیں جو جس میں انہوں نے بتایا فلانا فلانا ہو سکتا ہے جس شخص کے بعد لندن یہ کسی جگہ پر ہے وہ ویڈیو وہیں پر ریلیس کر دے کہ بھئی اس کی جان کو خطرہ فلانا اور اس میں ایک اور ویڈیو جس میں عمران خان کی کہ بس اب نکل ہو وہ ابھی تک انہوں نے بی کارڈ اپنا سنبھال کر رکھے اس کے بعد زہر سی بات ہے لوگ بپر جائیں گے کیونکہ پہلا کام یہ کرنا تھا کہ اس کو نامعلوم جگہ پر منتقل کرنا تھا معلوم جگہ پر نہیں بے وقوفی ہے جو یہ سمجھے کہ اس کو اسلام آباد لے کرنا عمران خان کو یہ ساری بات پتا تھے اور عمران خان نے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو یہ بات کنوے کی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز کافی کچھ ایسی چیزیں جس کا ذکرہ نہیں کیا وہ ریلیس ہونا شروع ہو جائیں سو لہٰذا اب جو صورتحال یہاں پر پیبا ہوئی ہے اس وقت عمران خان کی عمران خان اصل میں اس وقت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پلان کیا کرنا تو کسی نے چیخیں سن کر یا سنوا کر آگے معاملہ کیسے کرنا تھا دیکھیں عمران خان منٹلی طور پر تیار ہے یہ قوم کے لیے معاملہ تھا اور آپ یقین کیجئے آپ فری ہیں اس قوم کے اوپر یعنی کیا کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کے لوگوں نے یا باقی لوگوں نے مثال قائم کر دی ہے یقین کیجئے یہ سارے تھے کہ ابھی بھی وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے لیکن انہوں نے مثال قائم کر دی اور عمران خان کو یقین تھا یہ سب میں ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے دیکھیں ایک ٹائم ایسا آگیا تھا کہ پولیس گیٹ ون اور ٹو پر پوری طرح پہنچ چکی تھی اور وہ کروشل مومن تھا کہ اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو ڈیش کر رہا وہ اندر تسبیح چلاتا جا رہا ہے لیکن بس پھر اللہ نے مدد بھیجی اور وہ دھیلے پڑے گئے لیکن اس صورتحال کے اندر اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام ہونے ہی سکتا تھا بس اتنا یاد رکھے گا جو حالات چل رہے ہیں وہ پاکستان اپنے بڑے بترین وقت سے گزر رہا ہے جو بزرگ آج یہاں پر رہے چاہے وہ امیر ہے غریب ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں جو سارے لوگوں کو موقع ملا تھا ملک چھوڑنے کا وہ نہیں گئے وہ بڑے ہو گئے ان کی اولادیں ہیں اپنے وہ سمجھ سے فیوچر نہیں ہے یہ غم کی وہ رات ہے آپ یہ دیکھیں ایک بڑا بغیرت اور بڑا بشرم انسان جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے وہ آرڈر کر رہا ہے کہ لندن پلان کے تحت عمران کھان کو گرفتار کرو ملک آگ میں جاتا چلا جائے آپ یقین کیجئے ہم لوگ اتنی پیچھے چلے گئے ہیں کہ اب ہی صورتحال میں ہمیں یہاں سے صرف یہ جو اپریل والا معاملہ وہیں دیکھ ہمیں لاتے لاتے اگلے کم اس کا مار دس سال چاہیے یہ بات ذہن میں رکھے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں